بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہم چپٹر نمبر 11 پڑھ رہے ہیں آج چپٹر نمبر 11 کا دوسرا اور اوورال 105 میں لیکچر ہے اس لیکچر میں پہلے ہم ایک شارڈ کوسٹن پڑھتے ہیں شارڈ کوسٹن کا نام ہے کمپنسیشن پوائنٹ موسٹ امپارٹن کوسٹن ہے اور اس کے ساتھ دوسرا آج ہی کوسٹن اسی لیکچر میں پڑھیں گے وارٹر اینڈ فوٹو سیمتیسز کمپنسیشن پوائنٹ کیا ہوتا ہے پہلے اب اس کی تعریف دیکھیں the point when there is no net gas exchange between leaves and atmosphere at dawn and dusk is called کمپنسیشن پوائنٹ اس کو اب سمجھیں گے پہلے تو اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک ہے ڈان اور دوسرا ہے ڈسک ڈان کہتے ہیں صبح و صویرے ٹھیک ہے یا طلوعِ آفتاب کا ٹائم اور ڈسک غروبِ آفتاب یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت کو ہم کہتے ہیں ڈان اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس عمل کو اس وقت کو ہم کہتے ہیں ڈسک یہ یاد رکھ لنا ڈان ڈسک ٹھیک ہے تو جب ڈان ڈسک یعنی صبح و صویرے کا ٹائم اور جس وقت غروب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کے ٹائم میں فوٹو سینسز کا ریٹ ریسپیریشن ریٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے ایک گراف بنایا اس سے آپ بہترین طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ فوٹو سینسز ہے فوٹو سینسز اور دوسرا یہ ہے ریسپیریشن ریسپیریشن جیسے ہی سورج نکلے گا فوٹو سینسز کا پراسس شروع ہو جائے گا آپ کو پتا ہے کہ رات کے وقت سورج کی روشنی نہیں ہوتی لہٰذا رات کے وقت فوٹو سینسز کا پراسس ہوتا ہی نہیں تو سورج نکلنے سے پہلے یہاں فوٹو سینسز کا پراسس کتنا ہوگا زیرو فوٹو سینسز کا پراسس جس وقت سورج نکلے گا سورج نکلنے سے پہلے یعنی بیفور دان یا کتنا ہوگا فوٹو سینسز کا ریڈ بڑھتا چلا جائے گا اور ایک ایسا پوائنٹ آجے گا فار جمپل یہ پوائنٹ اب سمجھ لیں کہ یہاں یہ جب فوٹو سینسز کرے گا اس کو کیا چیز چاہیے کسی بھی گرین پلانٹ کو فوٹو سینسز کے لیے کاربن ڈیکسیڈ چاہیے اور پانی چاہیے پانی تو چونکہ زمین سے آئے گا اور انوارمنٹ سے کیا آئے گی کاربن ڈائیوکسائیڈ یہاں کاربن ڈیکسیڈ آگئی جب کاربن ڈیکسیڈ آئے گی تو یہاں فوٹو سینسز کا پراسس ہوگا آپ کو بتا فوٹو سینسز کا پراسس ہوگا تو آکسیجن پروڈیوز ہوگی وہ آکسیجن کیسے میں یوز ہوگی ریسپیریشن میں ریسپیریشن کا ایسا پراسس ہوتا ہے جو تھو اوٹ ڈا لائف چلتا ہے ڈے اینڈ نائٹ تقریبا کانسٹنٹ سپیڈ سے پودوں میں اور جانوروں میں ریسپیریشن ہوتی ہے نارمل حالات میں اس کی سپیڈ نارمل ہوتی ہے نہ یہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے یعنی کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے تو جتنی آکسیجن فوٹو سینسز سے پروڈیوز ہوگی وہ ریسپیریشن میں یوز ہوگی انرجی پروڈیوز کرنے کے لیے اور جب یوز ہوگی یہ کیا چیز پروڈیوز کرے گا کاربن ڈائیوکسائیڈ پلانٹ کیا چیز پروڈیوز کریں گے کاربن ڈائیوکسائیڈ یعنی جتنی کاربن ڈائیوکسائیڈ پروڈیوز ہوگی اتنی ریسپیریشن میں یوز ہوگی پلانٹ کے اندر تو یہ پروسس چلتا رہے گا وہ نہ انوارمنٹ سے آکسیجن لیں گے نہ دیں گے ٹھیک ہے یعنی صبحوں کے ٹائم جتنی فوٹو سینسز ہوگی اتنی ہی ریسپیریشن ہوگی ایک پودے کے اندر جتنی فوٹو سینسز کا ریٹ ہوگا وہ ہی ریسپیریشن کا ریٹ ہوگا لہٰذا پلانٹ جتنی کاربن ڈائیوکسائیڈ یوز کرے گا اتنی آکسیجن پودیوز کرے گا اور وہ آکسیجن پلانٹ کی ریسپیریشن میں یوز ہوگی جب ریسپیریشن میں یوز ہوگی تو ریسپیریٹری پروسس سے کاربن ڈائیوکسائیڈ پودیوز ہوگی وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ یوز ہوگی اس فوٹو سینسز میں یہ تو تھا ڈان اینڈ ڈس کا ٹائم اب سورج نکل رہا ہے یعنی دس بجے کا ٹائم ہے یا بارہ بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد فوٹو سینسز کا پروسس بڑھنا شروع ہو جائے گا ایسے فوٹو سینسز کا پروسس بڑھتا چلا جائے گا اور ایک ایسا وقت آئے گا یہ پیگ پہ پہن جائے گا جب پیگ پہ پہنچے گا اب دیکھو یہ ریسپیریشن کے نسبت فوٹو سینسز کا پروسس بہتیز ہو گیا جب فوٹو سینسز کا پروسس تیز ہو جائے گا یہ انوارمنٹ سے کاربن ڈیکسائیڈ بھی لے گا یہ کاربن ڈیکسائیڈ انوارمنٹ سے کہوں سے آئے گی یا اٹماؤسفیر سے اٹماؤسفیر سے آئے گا جی جیسے گاڑیوں میں پیٹرول وغیرہ برن ہوتا ہے اس سے کاربن ڈیکسائیڈ پڑیوز ہوتی ہے اور اینیملز کاربن ڈیکسائیڈ چھوڑتے ہیں ریسپیریشن کے ذریعے جو کاربن ڈیکسائیڈ پڑیوز ہوتی ہے وہ بھی یہ یوز کریں گے اب ان پلانٹ میں جو ان کے اندر ریسپیریٹری پروسس چل رہا تھا وہ بھی کاربن ڈیکسائیڈ یوز گی یعنی پودوں کے اندر ایک پودے کے اندر جو ریسپیریٹری پروسس ہو رہا ہے اس کے دوران جو کاربن ڈاکسیڈ بن رہی ہے یہ وہ بھی یوز کریں گے اور باہر سے بھی کاربن ڈاکسیڈ لیں گے یعنی انوارمنٹ سے جو انیمل سے آئے گے یا دوسرے فیکٹریز وغیرہ میں پٹرول وغیرہ یا اندن کے جلنے سے آئے گی تو یعنی ریسپریٹری ریڈ کی نسبت فوٹو سینٹھیٹک ریڈ بڑھ گیا اور زیادہ آکسیجن یہ پیدا کریں گے وہ آکسیجن ان کے اپنے پراسیس میں بھی یوز ہوگی اور وہ آکسیجن جو فالت ہوگی وہ انوارمنٹ میں چلی جائے گے یہ جو انوارمنٹ میں جائے گی وہ پلانٹ بھی یوز کریں گے اور انیمل بھی یوز کریں گے دوسرے انیملز یوز کریں گے اور یہ سائیکل چلتا رہے گا ایون کے ایک ایسا وقت آئے گا شام کو جب فوٹو سینٹھیٹک پراسیس ڈان ہوما شروع ہو جائے گا یہ فوٹو سینٹھیٹک پراسیس کیا ہوتا ہے جائے گا کم ہو جائے گا یہ بات تھی ڈان کی اور یہ پھر ہوگی ڈسک اور ایڈ ڈا ڈسک جو فوٹو سینٹھیٹک پراسیس ہے وہ ریسپیریٹک پراسیس کے برابر ہو جاتا ہے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کمپنسیشن پوائنٹ آپ کو بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھو لو انٹینسٹی آب لائٹ اینڈ ڈاز ڈان اینڈ ڈسک آپ کو بتا جس وقت سورہ نکلتا ہے تو اس وقت تر لائٹ کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے اور جس وقت سورہ گروب ہوتا ہے اس وقت بھی لائٹ کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے کمپنسیشن پوائنٹ میں ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں کہ ریٹ آف فوٹو سینٹھیس ہم لے سکتے ہیں ریٹ آف فوٹو سینٹھیس is equal to rate آف ریسپیریشن کب ایٹ ڈان اور ڈسک ڈان اور ڈسک کے ٹائم ریٹ آف فوٹو سینٹھیس ریٹ آف ریسپیریشن کے برابر ہوگا ایک پونٹ ایک تو آپ یہ جو نوٹ کر لو دوسرا پلانٹ کے باہر سے کوئی گیس بھی یہ انٹیک نہیں کرے گا there is no net exchange of gases یہ بھی یہاں دیکھو لکھا تھا کہ no exchange of gases in the environment environment میں کوئی گیس نہ باہر جائے گی یا اندر آئے گی اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں compensation پوائنٹ امید ہے آپ یاد کر لوگے تو یہ شارٹ کوسٹن ہے اور اب ہم پڑھنے لگے water and photosynthesis آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دو پراسس ہے ہمارے پاس photosynthesis اور respiration چونکہ اس میں ہم photosynthesis پڑھنے لگے کہ جو oxygen produce ہوتی ہے کیا وہ پانی کے سپلٹ ہونے سے ہوتی ہے یا وہ carbide oxide کے سپلٹ ہونے سے ہوتی ہے یہ ایک پوائنٹ لکھا photosynthesis release oxygen دیکھو ہوتی ہے یا carbon dioxide کے سپلٹ ہونے سے آتی ہے یہ چیز ہم نے دیکھ لی ہے photosynthesis کی یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ photosynthesis کے لیے sun light ضروری ہے اور kolorofil کا ہونا بھی ضروری ہے دوسری بھی equation لکھ لیتے جو اس کے اپوزٹ تھی یا ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہے respiration اس کی جو جو definition ہے یہ ایکویشن ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوگی organism need oxygen for aerobic respiration for obtaining energy اب اگر میں وہ لکھوں respiration کی equation تو ch2o plus o2 اور اس سے کیا بنے گا water produce ہوگا اور produce ہوگی carbon dioxide ساتھ ATP یا energy یہ energy چاہیے تھی ہمیں ٹھیک ہے یعنی respiration دو طرح کے process ہوتے ہیں respirative process aerobic and anaerobic anaerobic میں تو oxygen use ہی نہیں ہوتی اور aerobic band میں یا aerobic respiration میں oxygen use ہوتی ہے یہ oxygen glucose کو breakdown کرتی ہے جس سے ہمیں ATP ملتی ہے یہ ATP کے ذریعے مختلف function perform کرتے ہیں تو لیکن ہمارا question یہ ہے کہ یہ جو water ہے کیا اس کے سپلیٹ ہونے سے oxygen produce ہوئی یا carbon dioxide کے سپلیٹ ہونے سے oxygen produce ہوئی دیکھو یہی اس لیے important point ہے کہ photosenses release oxygen organism need oxygen for aerobic respiration and for obtaining energy ٹھیک ہے اور اس کے لیے hypothesis ہمیں دیا hypothesis of van nil پودوں کے جو سبز پتے ہوتے یہ green part of plant where photosenses occur ٹھیک ہے وہاں photosenses ہوتی ہے اور splitting water ہوتی ہے جس کے بعد oxygen produce ہوتی ہے اب hypothesis of van nil van nil ایک scientist تھے انہوں نے کیا کیا hypothesis کیا انہوں نے ایک hypothesis پیس کیا کہ plant split water پودے کیا کرتے ہیں پودوں کے جو green part جب انہوں photosenses ہوتی وہ water کو break کرتے ہیں یہ اس کا نظریہ تھا water is a source of hydrogen اور پانی کا source یعنی hydrogen کہا سے آتی ہے پانی سے hydrogen which is obtained from the water release oxygen as a by product اور اس عمل سے oxygen release ہوتی جو کہ as a by product ہے یعنی پانی کا ٹوٹ رہے سے hydrogen obtained ہوتی ہے پانی کا ٹوٹ رہے سے oxygen release ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے hypothesis میں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے bacteria پر experiment کیا he made his hypothesis on the basis of his experiment on photosynthesis in bacteria جو نے کیا کیا photosynthesis کا process چیک carbohydrate from carbon dioxide but they do not release oxygen انہوں نے یہ دیکھا کہ جو bacteria میں photosynthesis ہوتی ہے اس میں carbon dioxide use ہوتی ہے پانی کی بجائے کیا تھا ایچ ٹو ایس use کیا تھا تو اس میں oxygen release نہیں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا bacteria والی chapter میں پڑھا تھا بار انہوں نے کیا کیا کہ carbohydrate جو ہے وہ carbon dioxide سے بنتی ہے انداغہ ہو گیا نا کہ یہ جو carbon dioxide is bacteria میں پانی ہوگا ہی نہیں اس لیے oxygen release ہی نہیں ہوگی تو یہ carbon dioxide سے hydrogen hydrogen وہ مل کر اس نے کیا بنا دیا carbon dioxide from carbon dioxide but they do not release oxygen یہ point آپ یاد رکھو بیکٹیریا اور بیکٹیریا میں کاربن اکسیڈ سے کاربو ہائیڈریٹ بن گئی لیکن oxygen release نہیں ہوئی کنفرمیشن آمد نیل ہائیپوتھیس نیل کے ہائیپوتھیس کو اور کنفرم کیا گیا کب تقریبا 1940 میں مختلف ایکسپریمنٹ کے ذریعے this ہائیپوتھیس was کنفرم in 1940 یہ آپ یاد ایکسپریمنٹ میں کیا چیز ثابت کرنے کوشش کی گئی کہ اکسیڈ کا سورس کیا ہے اکسیڈ ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے پودوں کے دو گروپ کو بنا لیے گئے یعنی گملے میں لگے ہوئے پودے یا پودوں کے دو گملے میں لگا بنا لیے ایک کو کہا گروپ اے اور دوسرے کو گروپ بی اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھو گئے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گو یہ کاربن ڈیکسائیڈ ہے اس میں بھی آکسیجن ہے اور یہ وارٹر ہے وارٹر کے اندر بھی آکسیجن موجود ہے آپ نے پڑھا آئیسوٹوپ آئیسوٹوپ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی آٹم کا آٹمک نمبر سیم رہے لیکن آٹمک میس بڑھ جائے اس کو ہم کہتے ہیں آئیسوٹوپ یا چینج آٹمک میس آف آئیسوٹوپ جیسے نارمل آکسیجن کا آٹمک میس کتنا ہوتا ہے سکسٹین یا لکھ لیتے ہیں کہ نارمل آکسیجن کا آٹمک میس کتنا ہوتا ہے سکسٹین جبکہ ہیوی آکسیجن کا ہیوی آکسیجن آئیسوٹوپ یا آئیسوٹوپ کہلیں ہیوی آئیسوٹوپ تو اس میں آٹمک میس ہوگا ایٹین لہٰذا ہم ادھر لکھ دیں گے ایٹین یعنی لیوارٹری میں وارٹر تیار کیا جائے گا اس وارٹر میں نارمل آکسیجن کی بجائے تو ہیوی آئیسوٹوپ والی آکسیجن یوز کی گئی اور یہ پانی اس پودے کو دیا گیا ہیوی آئیسوٹوپ والا وارٹر کنٹینیوسلی پودے کو دیا گیا اور پودے کا وارٹر اور کارمن ایک سیڈ کے ساتھ جب ریاکٹ ہوا تو اس سے کیا چیز پروڈیوس ہوئی اس سے پروڈیوس ہوا گلوکوز یعنی CH2O جنرل فارمولا آف دا گلوکوز آپ کو پتا ہے جتنے ادھر وارٹر کے مالیکیول یوز ہوتے ہیں تو اس میں سے آدھے کنزیوم ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم ادھر بھی لے سکتے ہیں H2O اور ساتھ بن گئی آکسیجن یہ جو آکسیجن ہے اس کو فوٹو میٹر کے ذریعے جب چیک کیا گیا تو اس کے اندر کیا تھی ہیوی آئیسوٹو یعنی 18 آکسیجن تو اس سے کیا بلاب نے سمجھا اس سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ اگر یہ آکسیجن کاربنڈ ایکسیڈ کے سپلٹ ہونے سے آئی ہے یا کاربنڈ ایکسیڈ سے آئی ہے تو یہ لائٹ آکسیجن ہونی چاہیے تھی یعنی اس کے ٹامک میں 16 ہونا چاہیے تھا 18 نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ پانی کے اندر یہ آکسیجن موجود تھی لہذا یہ آکسیجن پانی کے سپلٹ ہونے سے آرہی ہے نہ کہ کاربنڈ ایکسیڈ کے سپلٹ ہونے سے کیونکہ پانی کے سپلٹ ہونے تھی جو آکسیجن ریلیز ہوئی کیونکہ اس آکسیجن میں ہیوی آئیسوٹو کے آکسیجن کا تو لہذا یہ آکسیجن کون سے آگئی ہیوی آئیسوٹو دوسرے کے اندر بھی ہیوی آئیسوٹوپ آکسیجن کا یوز کیا گیا لیکن پانی پودے کو کون سا دیا گیا نارمل جس میں نارمل آکسیجن موجود تھی اور اس سے پروڈیوس ہوئی گلوکوز اور ساتھ ہی وارٹر پروڈیوس ہوا اور آکسیجن پروڈیوس ہوئی اب اس کا جو وارٹر تھا اس میں یہ سکسٹین کی بجائے کون سی تھی ایٹین ہیوی آئیسوٹوپ والی آکسیجن موجود تھی اور اسی طرح اس کے اندر بھی ایٹین آکسیجن موجود تھی اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو کاربنڈیک سیڈ کے اندر آکسیجن ہے چونکہ اس میں ہیوی آئیسوٹوپ تھا لہذا گلوکوز جب بنا تو گلوکوز کی آکسیجن میں بھی ہیوی آئیسوٹوپ یا ایٹین اٹامک میس والی آکسیجن یوز ہوئی یا وہ پڑیوز ہوئی اس کا مطلب گلوکوز بننے میں جو آکسیجن آتی ہے وہ کاربنڈیک سیڈ سے آتی ہے وہ پانی سے نہیں آتی یہ دو باتیں سمجھا گئیں یہ دو ایمپارٹنڈ پوائنٹ تھے پہلا پوائنٹ ایمپارٹنڈ یہ ہے کہ جو آکسیجن پڈیوز ہوتی فوٹو سینسز کے ذریعے اس سمیں جو آکسیجن آتی ہے وہ ڈیو ٹو سپلٹنگ آف دی وارٹر اور جو آکسیجن کاربنڈیک سیڈ تھے یہ کاربنڈیک سیڈ کیا کرتی ہے یہ گلوکوز بنانے میں ایمپارٹنڈ رول پلے کرتی ہے اب پوائنٹ ہوگا اور یہ موسٹ ایمپارٹنڈ پوائنٹ ہوگیا ہائیڈروجن پڈیوز بائی سپلٹنگ آف دی وارٹر یہ ہائیڈروجن بھی پڈیوز ہوئی تھی جب وارٹر سپلٹ ہوگیا آکسیجن نکل گئی اور باقی کیا بچ گیا ہائیڈروجن جب وارٹر سپلٹ ہوا دیکھو نا جب پانی سپلٹ ہوگا تو کیا چیز بنے گی یہ وارٹر سپلٹ ہوگیا وارٹر کے سپلٹ ہونے سے یہ ہائیڈروجن بنے گی اور ساتھ دو الیکٹران جائیں گے اور آکسیجن ٹھیک ہے یہ آکسیجن تو یہ والی آگئی اب اس ہائیڈروجن کی بات کی ہے یعنی دو ہائیڈروجن ہائیڈروجن is produced by the سپلٹنگ آف وارٹر یہ بھی آپ ضرور یاد رکھو گے کہ ہائیڈروجن کیسے پڈیوز ہوتی پانی کے ٹوٹنے سے it reduces یہ ہے 아کسی ڈائز کمپاؤن ن ایڈی پی اس کھو کہتے کھے نینکوٹینامائیڈ ایڈین ڈائینیکوٹائیڈ فاسفید بچو یہ یاد کرو گے نینکوٹینامائیڈ نینکوٹینامائیڈ ایڈینینڈائیوٹائیڈ فاسفید یہ آکسیڈائز فارم ہے یہ کیا بن گئی person آکسی ڈائیز فارم ہے اور یہ ریڈیوز آکسی ڈائز اور یہ ہو گئی reduce form اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اب یہ کیا ہے ان میں reducing power موجود ہے NADPH reduces the carbon dioxide NADPH جو ہے یہ کیا کر لے گا reduces کر دے گا carbon dioxide کو اور یہ کیا کام کرے گا it is used for the synthesis of sugar in the dark reaction آگے ہم dark reaction پڑیں گے یہ dark reaction میں sugar بنانے کا کام کرے گا اور اسی طرح اسی عمل سے synthesis of ATP during light reaction اور light reaction میں اس سے کیا بن جائے گی ATP تو امید ہے یہ باتیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے زیادہ مشکل نہیں ہے تو اپنا خیار رکھئے گا with best of luck اللہ حافظ